بابر آزم کو امریکہ کا خلاف میچ ہارنے پر ایٹرون گاڑی کا توفہ ملا اور ساتھ دوبائی کے اندر اپارٹمنٹ ملا ہے پاکستان کے مشہور و معروف صحافی ہیں مبشر رخمان اور انہوں نے بابر آزم پر یہ الزام لگایا ہے کہ بابر آزم نے ایک آوڈی آئی ایٹرون لی ہے ایک آسٹریلیا میں فلیٹ لیا ہے ایک دوبائی میں فلیٹ ریا ہے پاکستان کے اہم میچ ہارنے کا دیکھیں میرے خیالے اس چیز کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے میچز ہارنے کے حفظ انہوں نے لی ہے دیکھیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کیا وہ جانبوچ کے ہار رہے تھے میچز بابر آزم اگر مبشر لکمان کہہ رہے ہیں اور یہ مبشر لکمان نے بہت بڑی بات کیا یہ اس نے بابر آزم پر الزام نہیں لگایا ہے اس نے پاکستان کے عدالتی سسٹم پر چپیڑے ماری ہیں فکسنگ کا ایک طرح سے الیگیشن لگایا ہے اس کو کسی نے بولا ہے کہ یہ فکسنگ کی ہے اس لیے بابر آزم کو اتنی بڑے بڑی گاڑیاں اتنا بڑے بڑے گھر اور سب بنا لیا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ یو ایس اے سے ہار گئے ہیں پہلے دفعہ کھیلنے والا یو ایس اے سے اس سے بھی آپ ہار گئے ہیں پورا سٹا ہوتا ہے بہت سی گیمز آپ کی جائے فلی بکٹ ہوتی ہیں تو آئی سی سی میں بھی سٹا ہوتا ہے کوئی سوچ سکتا تھا اس ورلڈ کا امریکہ سے ہار جائیں گے ہم جو زندگی میں پہلا آکے میچ کھیل رہی ہیں تو اب تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں نا بابر آزم کی نئی ایٹرون آگئی آڈی ایٹرون آگئی تو چڑیل نے کہا کہ آپ امریکہ سے میچ ہاریں گے تو گاڑیاں نہیں آئیں گی یہ بیٹھ کے پاکستانی ٹیم کے کپتان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں میں یہ وش کروں گا کہ بابر آزم یا پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ یا بابر آزم کی فیملی اس بندے کو سو کریں اور اس سے جواب لیں کہ اس بندے نے یہ جو گفتگو کی ہے یہ کس چکر میں کی ہے تو پاکستان کے کرکٹ میں اس سے میں بھوچا لگیا ہے کیونکہ بابر آزم کے اوپر میچ فکسنگ کے الگیشن لگ گئی ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ بابر آزم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابھی مل نہیں رہا ایسی خطرناک سیچویشن میں اس سے میں بابر آزم اور پاکستان کے کرکٹ فس چکی ہے پاکستان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بورے طریقے سے پاکستان کے ٹیم میچ ہاری ہے افغانستان کے خلاف میچ ہاری پاکستان کے ٹیم امریکہ کے خلاف میچ ہاری نیدر لینڈز کے خلاف آ رہی ہے آئر لینڈ کے خلاف آ رہی ہے اور اس کے بعد آج ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں بابر آزم نے ایک نئی اوڈی ایلٹرون لی ہے نئی گاڑی لی ہے اوڈی کی پاکستانی جنرلیسٹن کا نام ہے مبشیر لکمان انہوں نے کہا ہے یہ پورا جو سکینڈل ہے نا اس کو سمجھ لو انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم میچ فکسنگ کر رہی ہے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ امریکہ کے خلاف آ رہو گے افغانستان کے خلاف آ رہو گے نیدر لینڈ کے خلاف مارور صحافی ہے مبشیر لکمان اور انہوں نے بابر آزم پر یہ ارضام لگایا ہے کہ بابر آزم نے ایک آوڈی آئی ایٹرون لی ہے ایک آسٹریلیا میں فلیٹ لیا ہے ایک دو بھائی میں فلیٹ ریا ہے پاکستان کے اہم میچ ہارنے کا نسیم بھائی ایک بڑا الیگیشن پاکستان کے ایک بڑے صحافی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن پر لگایا کہ انہوں نے دو فلیٹس لیے ہیں ایک آوڈی آئی گاڑی لی ہے اہم میچز ہارنے کے لیے دیکھیں میرے خیالے اس چیز کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے میچز ہارنے کے اہمز انہوں نے لیے دیکھیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کیا وہ جانبوچ کے ہار رہے تھے میچز بابر آزم اگر مبشر لکوان کہہ رہے ہیں اور یہ مبشر لکمان نے بہت بڑی بات کیا پہلے تو میں کہتا ہوں کہ مبشر لکمان صاحب اگر آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑا ہے تو آپ کے پاس کوئی نا کوئی ایسا پروف ضرور ہونا چاہیے اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے دیکھیں لوگ پہلے ہی بہت نالا ہو چکے ہیں پاکستان کرکٹر سے پاکستان کرکٹ سے اور اگر اس طریقے کے سٹیٹمنٹ جب آئے گا کہ آپ کا وہ کھلاڑی کے جو اس وقت کیونکہ وہ اندوں میں کانہ راج ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں کوئی ٹیلنٹ تو آپ کیا کریں گے بابر آزمی ہے وہ مہچ جتائے نہ جتائے اس کی تیسرن ایمپورٹنٹ ہے دوسرا کوئی تیسرن ہی نہیں بنا رہا تو آپ کے لیے وہ تیسرن تو چاہیے نا تین کہیں نہ کہیں رزوان کے چالیسرن چاہیے آپ کیا کریں گے آپ آپ مجبور ہیں آپ کا جو ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ اس سطح پر پرفارم نہیں کرنا اس کا ریزنز بھی جاننے کی ضرور نصیبہ جیسے کوئی بھی صحافی کیونکہ آپ بھی صحافی ہیں کسی پر کوئی الیگیشن لگاتا ہے تو اس کے پاس اس کے پروف بھی دینے کے لیے ہونے چاہیے اور کیا جو پی سی بھی ہے وہ پروف مانتا ہے کہ بھئی آپ نے کتنی بڑی الیگیشن لگائی ہے اور کیونکہ محسن نقوی صاحب کیونکہ وہ وفاقی وسیر داخلہ بھی ہیں تو کیا مغشن لخمان صاحب سے یہ تمام چیزیں مانگی جائیں گی یا صرف ایک بات کر دی گئی دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ ایسا لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کا پلان کر رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کیونکہ محسن نقوی جہاں پہنچے وہاں پر وہ ٹیم مزے سے ہار رہی ہے ان کو یہ بھی احساس نہیں کہ آپ کے چیئرمن یا کرکٹ بورڈ کے بڑے آکے خود بھی بیٹھے ہوئے آپ انڈیا کا میچ جو جیتا ہوا میچ وہ بھی سیلیبریشن کرنے کو تیار ہو گئے تھے کہ اب ہماری ٹیم جو ہے وہ جیت رہی ہے اور وہ میچ لوس کر گیا اس طرح کی خبر بہت بڑی خبر تو اب تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں نا بابر آزم کی نئی ایٹرون آگئی آڈی ایٹرون آگئی بڑی اچھی گاڑی ہے میں نے بھی رکھی ہے لیکن ابھی ان کو لگ باتا جائے گا جب اس کے الیکٹرک بورڈز اڑھنا شروع ہوں گے بارشوں میں تو بابر آزم جو ہیں وہ انہوں نے کہا میرے بھائی نے مجھے گفٹ کی ہے تو کل سے میں لگا ہوا تھا کہ ان کا بھائی کرتا کہ اپنے بھائی کو سات آٹھ کروڑ کی گاڑی اگر وہ گفٹ کر رہا ہے تو بڑا اچھا ہے کوئی کام کر رہا ہوگا تو پتا چلا ٹھنگا کرتا ہے تو میں نے کہا یہ کہاں سے آگے گاڑی تو چڑیل نے کہا کہ آپ امریکہ سے میچ ہاریں گے تو گاڑیاں نہیں آئیں گی آپ افغانستان سے میچ ہاریں گے نیدرلنڈ سے ہاریں گے آئیلنڈ سے ہاریں گے تو آپ کے ڈی ایچ اے میں گھر نہیں آئیں گے آپ کے آسٹریلیا میں پلوٹ نہیں آئیں گے آپ کے دبائی میں اپائٹمنٹ نہیں آئیں گے تو اور کہاں کس کی آئیں گے تو میں نے کہا یہ تو بڑی سٹرونگ الیگیشنز ہے چڑیل تم کن کے بارے میں کہہ رہی ہو کہتی سب کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں کون کون بکی ہے کون کون بکیوں کا بندہ ہے اور کس طرح سایہ کورپریشن نے انساروں کو یوز کیا بورڈ کو بلیک میل کرنے کے لیے بورڈ کے گھٹنے ٹیک دیئے بورڈ کے کیسے گھٹنے ٹیک ہیں بابر آزم کو میں یہ کہوں گا مطلب بابر آزم کو کہ بابر آزم صاحب آپ ان کو سو کریں یہ نہیں ہے کوئی گلی محبت سے بابر آزم بھی صحیح سوچتا ہے یا گلی ملے دا کوئی بندہ اٹھ کے میرے دے گال کرتے یہ بات بھی ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس قانونی ٹیمیں ہیں وکیل رکھے ہیں کوئی روڑا ہی کو نہیں گا پائنے انہوں کو کہ سو کرو اس بندے انہوں کو ثبوت لیا اور یہ جو صاحب ہیں جن جنللس کے میں بات کر رہا ہوں کچھ عرصہ پہلے یہ موسی نکنی صاحب کے چینل میں کام بھی کر چکے ہیں چیئرمن پی سی بھی جو اب ہیں ان کے چینل پر پہلے کام بھی کرتے رہے ہیں اور پولٹکس کے اندر یہ دنیا بھر کے جھوٹ بولنے کے ماہر مانے چاہتے ہیں ایکسپرٹ ہیں اور میں اس لئے ان کا نام اور چینل نہیں بول رہا کہ ورث ہی نہیں ہے مطلب ورث ہی نہیں ہے بر چونکہ دیسوں کہنے لے نا بڑھ ہے نا مرثال آلاؤ تڑیم شروع ہو جائے گا چینل نہیں رہا ہوں نے بابر آزم تو صدح ہی تھا کرتا یعنی صدح ہی گالاں پہتی ہیں گالی ختم روڑا ہی مو گیا کہنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہاں میچ فکسنگ ہو رہی ہے پاکستان کی ٹیم کے دوارا اور اس میں سب سے بڑا الگیشن جو اس میں لگا ہے وہ بابر آزم پہ لگا ہے اور پاکستان کے بہت سارے کھلاڑی میں کم گا اگر سب سے زیادہ میچ فکسنگ میں پکڑے جانے والے کھلاڑی کسی دیس کے ہیں تو وہ پاکستان کے ہی ہیں جو کی پکڑے گئے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے میچ فکسنگ کی ہے اور وہ پکڑے نہیں گئے اور شاید لگتا ہے کہ بابر آزم ان میں سے یہ کہیں اس جنرلسٹ کی اگر ہم مانے تو کیونکہ جس فینٹیسٹک طریقے سے یہاں کارنامے کو انجام دیا گیا ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میچ فکسنگ تو ہوئی ہے کیونکہ ہارنے کے بعد بابر آزم اس سمیہ تک ٹیم منا رہی ہیں پاکستان کی ٹیم کے چھے کھلاڑی پاکستان کی ٹیم کے چھے کھلاڑی اس سمیہ چھٹی منا رہی ہیں اور پانچ کھلاڑی صرف پاکستان آئی ہوئے ہیں جب کوئی ٹیم جیت جاتی ہے یا ہار جاتی ہے تو آنے کے بعد وہ اپنے دیش میں جاتی ہے اس کے بعد پریس کونفرنس کرتی ہے اور پھر کرکٹ کمیٹو کی بیٹھک میں یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کیونکہ اس میں سپس ٹروپ سے پاکستان کی ٹیم کے اور پاکستان کے کپتان کا جو فیلیر آوود دکھائی دے رہا ہے اور اس سے ہی مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو اس سے میں میچ فکسنگ کا آلیگیشن لگا ہے پاکستان کے کرکٹ میں یہ ایک یوزول آلیگیشن ہے جو بہت سارے کھلاڑیوں پر لگ چکا ہے اور وہ فس چکے ہیں رنگے ہاتھوں بابر آزم ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے لیکن جو سیچویشن اس سے میں ہے اس سے بابر آزم نکلتے دکھائی نہیں تیرے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے اوڈی ایٹرون جو آٹھ کروڑ کے آتی ہے پاکستانی روپیز میں یہ ان کے بھائی نے انہیں گفت کی ہے اب کسی نے پوچھا یا پتہ لگایا کہ اس کا بھائی اگر آٹھ کروڑ کی گاڑی گفت کر رہا ہے تو کرتا بھی ہوگا کچھ اس کا یا پار ہوگا یا کوئی کام کرتا ہوگا لیکن نہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے ایسے میں اس بندے کے پاس آٹھ کروڑ روپے کہاں سے آئے جو اس نے بابر آزم کو گاڑی گفت کر دی یہی مجھے لگتا ہے کہ بڑی بات ہے جس سے بابر آزم نکل نہیں پائیں گے اگر اس کیس میں یہ بھس گئے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے ضرورت ہے